السلام علیکم ناظرین ملو اسلام این این چینل کے لفات ناظرین اکرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جن لوگوں پر مسئیبتیں آتی ہیں یا ان کے کاروبار خراب ہوتے ہیں یا ان پر بے شمار بیماریاں آتی ہیں یا ان کے گروں میں موت واقعہ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی جرم کوئی غلطی کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سزا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے لوگوں کے بدلے دے رہا ہے اور یہ ان کے عامال کا نتیجہ ہے اور ایسی بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں کیا یہ سب باتیں سچ ہیں آئیے اس کا فیصلہ اللہ کے کلام سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا ہم لوگ جو اندازے دوسروں کے بارے میں لگاتے ہیں وہ سچ ہیں یا غلط ہیں سورة المؤمنون آیات نمبر 55 اور 56 اس کا ترجمہ اور تشریح بتاتی ہیں تفہیم القرآن سے کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انہی جو مال اور اولاد یہ جا رہے ہیں تو گویا انہی بھلائی دینے میں سرگرم ہے اصل معاملے کا انہی شعور نہیں ہے اب اس کا تشریح دیکھئے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جن کو ہم زیادہ مال اور اولاد دے رہے ہیں یہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں ان کو اصل معاملے کا کوئی شعور نہیں ان لوگوں کے نزدیک جس نے اچھا کھانا اچھا لباس اچھا گھر بنایا جو مال اور اولاد سے نوازہ دیا گیا اور جسے معاشرے میں نام منمود اصل رسوخ حاصل ہو گیا اس نے بس خلا پائی یعنی وہ دنیا میں خدا سے بے خوف اور بے فکر ہو کر رہے ہیں کوئی قوم ظلم اور گناہ کے کہوں میں مبتلا ہو اور دوسری طرف اس پر نعمت ان کی بارش ہو رہی ہو تو عقل اور قرآن دونوں کی روح سے یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ خدا نے ان کو شدید ترازمائش میں ڈال دیا ہے ان پر خدا کی رحمت نہیں بلکہ غزب مسلط ہو گیا ہے اسے غلطی پر چوٹ لگتی تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ خدا بھی اس پر مہربان ہے اور اسے تنبیق کر رہا ہے اور سملنے کا موقع دے رہا ہے لیکن غلطی پر نعم یہ معنی رکھتا ہے کہ اسے سخت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کی کشتی اس لیے تیر رہی ہے کہ خوب بھر کے ڈوبے اس کے برعکس جہاں ایک طرف سچی خدا پرستی ہو اخلاق کی پاکیزگی ہو معاملات میں راستبازی ہو حلق خدا کے ساتھ حسن سلوک اور رحمت و شفقت ہو اور دوسری طرف مسائب ان پر مسلت دار برس رہی ہو اور چوٹوں پہ چوٹے انہیں لگ رہی ہو تو یہ خدا کی غضب نہیں بلکہ اس کی رحمت کی علامت ہے سنار اس سونے کو تپا رہا ہے تاکہ خوب نکر جائے اور دنیا پر اس کا کامل المایار ہونا ثابت ہو جائے دنیا کے بازار میں اس کی قیمت بھی نہ اٹھے تو پرواہ نہیں سنار خود اس کی قیمت دے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا اس کے مسائب اگر غضب کا پہلو رکھتے ہیں تو خود اس کی لئے نہیں بلکہ اس کی دشمنوں ہی کیلئے رکھتے ہیں یا پھر اس سوسائٹی کیلئے جس میں صالحین ستائے جائیں اور فساہ نوازے جائیں وہ ضرور راہ راست پر ہے بلکہ خدا کا محبوب ہے ناظرین کرام قرآن کا بیان آپ نے سن لیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے آپ یہ بیان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ اس گناہ سے بچ جائیں آمین آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ پھولئے گا با مانے خدا با مانے خدا